بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے ایسی ہستا مسکراتا ہوا آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مزیدار سی ہیدر آبادی سٹائل کیچنے کی چارٹ آج ہم بنانے والے ہیں بلکل کمرشل طریقے کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں گی بہت سمبل طریقہ ہے اس کو بنانے کا بہت آسانی سے ہم گھر میں اس کو جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں منٹوں میں بنانے والی یہ چارٹ ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ریسپی کو تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیے ہیں چنے لیے تھے ایک کپ میرے پاس وائٹ چنے تھے اور ایک کپ میں میں نے فور ٹیبل سپون ڈال دیا ہے مسور کی دال مسور کی دال رہ رہے ہیں ہم یہاں پر اور اس کو میں نے رات کو بھیگو دیا تھا ان دونوں چیزوں کو ڈال کر اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ہم نے ڈال دیا تھا بیکنگ سوڈا اس میں ڈال کر میں نے اس کو بھیگو دیا تھا اوور نائٹ اب میں نے اس کو واش کر دیا ہے اور اس کو دوسرے پانی میں ڈال کر اس کو ہم بوائل کر لیں گے بوائل میں بھی اتنا ہی پانی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ پانی اس میں ڈرائ ہو جائے اور اسی میں ہی یہ کوک ہو جائے ہم نے پانی نکالنا نہیں ہے ون ٹیبل اسپون نمک ڈال کر اس کو ہم نے اسی میں ہی کوک کر لینا ہے دوسری طرف ہم چٹنی میں آ رہتے ہیں جب تک ہمارے چاہنے بوائل ہوتے ہیں یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور ہاف کپ میرے پاس ہے املی کا پلپ اور اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ڈال دیں بھونہ گوٹا زیرا ہاف ٹیسپون ڈال دیں گے چیلی فلیکس اور ہاف ٹیسپون ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں جنجر پاورڈر ہاف ٹیسپون میں نے ڈالا ہے یہاں پر کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل اسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں شکر گھڑ کی شکر جو ہوتی ہے وہ میں نے ایٹ کریے آپ کے پاس نہیں ہے آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو ان جیزوں کو ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر میں اس کو اتنا پکاؤں گی تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتی ہوں یہاں پر میں تاکہ جو ہم نے اس میں مسائلے ڈال لینا وہ اچھے سے اس میں کوک ہو سکیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گا تقریبا ٹو ٹی ٹیبل اسپون کے قریب میں نے پانی ایٹ کیا ہے اس میں اس کو مکس کریں گے اور اس کو تین سے چار میٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم پکائیں گے یہ ٹھیکنس اس کی آنے لگے گی تو ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ مزیدار سی ہماری ایملی کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں دیکھیں تین سے چار میرنٹ ہو جکے ہیں میری اس کو چٹنی کو پکتے ہوئے تو اس کی ٹھیکنس اچھے خاصی آ گئی ہے تو یہ والی کنسسٹنسی آ جائے تو فلیم کو آف کر دیجئے اور اس کو تھنڈا کر لیجئے تو یہاں دیکھیں دوسری سائٹ پر میں نے جو چنیں بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے وہ بھی ہمارے ہو چکے ہیں موائل تھوڑا سا اس میں پانی بچا ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائک کریں گے اور اس پانی کو اسی میں ہی خوش کر لینا ہے نکالنا نہیں ہے اس کا پانی ہمیں اس کے پانی کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس چارٹ کا وہ بہت زبردست آتا ہے تو یہ دیکھیں چنیں بھی ہمارے جو ہیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں چھے تہران سے گل چکے ہیں تو پانی بھی ہم نے اسی میں ہی اس کا خوش کر لیا ہے اس میں کیا ہو گئی مسور کی دال ہم نے ڈالی ہے اس سے یہ کہ ہمارے چنیں رکھے رکھے سے نہیں ہوں گے تھوڑے سے میشی میشی سا اس میں آئے گا تو کھانے میں بہت تیسٹ دیتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اب اس کے ہم نے بنا لیتے ہیں چارٹ یہاں پر ہم ڈال دیں گے املی کی چٹنی جو ہم نے بنائی تھی اور اس پر میں ڈال دوں گی یہاں پر میرے پاس ایک کھیرہ ہے اسے میں نے واش کر کے بارک بارک سا چوپ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی یہاں پر یہاں پر ایک پیاز ہے لچھے میں گٹی ہوئی اور ایک آلو تھا بوائل کیا ہوا اسے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ کر دیا ہے اور پیاز کو میں نے لچھوں میں کٹ لیا ہے وہ بھی اس میں ہم اٹ کر دیں گے بہت زیادہ چیزیں اس میں میں اٹ نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ مسالے اس میں اٹ ہوں گے لیکن یہ چارٹ اتنی تیسٹ اتنے مزے کی بنے گی آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی تو اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے یہاں پر چوب کیاوہارہ دھنیا ہے میرے پاس وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کو اب میں نے کر دینا ہے میکس ون ٹیبل سپون میں اس پر ڈال دوں گی چاٹ مسالہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے میرے پاس وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اس میں میں نے اور کوئی اوپر سے نمک بغیرہ نہیں اٹ کیا ہے کیونکہ نمک ہم نے چٹنی میں بھی ڈالا تھا اور چنے جب ہم نے بوائل کیے تھے جب بھی ہم نے ڈالا تھا تو اس میں نمک کی ضرورت نہیں ہوگی ویسے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے میکس کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے اب اس کو ہم سرف کریں گے کس طرح سے وہ بھی کر لیتے ہیں تو مزیدار سے ہماری چارٹ ریڈی ہو چکی ہے گھر میں کسی جھٹ پڑ سے بنا لیے ہم نے یہ منٹو میں بہت زیادہ چیزوں کا یوز بھی نہیں ہوا ہے اور جھٹ پڑ سے بن بھی گئی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست بنتی ہے یہ تو یہاں پر میں نے چٹنے چارٹ لے لیے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اپنی وہی املی کی چٹنی جب ہم سرف کریں گے تو اس طرح سے کریں گے لک میں بھی خوبصورت لگے گی اور کھانے کا بھی دل چاہے گا اور یہاں پر میرے پاس دہی ہے اس کو میں نے اچھے سے پھائٹ لیا تھا سموتھ سا دہی ہم نے پھائٹنا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں ڈالا ہے دہی میں سمپل پلین دہی ہے ہمارے پاس اور اس کو میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اوپر سے ہم نے قیلعے کے چوٹ کیے پر ٹھوٹا سے ہم نے پیاس کے لچھے ڈال دینا ہے اور اس کے پر میں پھر سے ایک بار چٹنے دال دوں گی تھوڑا سا ہرادنیا ڈال دیں گے اور اوپر ڈال دیں گے مزدار سی تھوڑی سی پاپڑی تو یہ چارٹ جو ہماری اتنی ٹیسٹی لگے گی کہ دیکھ کر ہی کھانے کا دل چاہے گا اس کو جٹ پر سیم بنائیں اور کھائیں تو ضرور ایپس کو ٹرائے کیجئے گا امید ہے سب کو بہت پسند آئے گی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نائے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور برابر میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو پریس کر کر جو بیل آئیکن کو پریس کر کر آل کا آپشن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر ریسی پی کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس آتا رہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایسی مددار سی آسان سی جھٹ پڑ سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ